یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد احسن خان جو کہ احسن باکسر کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ انجینئر محمد علی مدہ صاحب کو گندی اور ننگی گالیاں دینا ان کے سٹوڈنٹس کو گندی اور ننگی گالیاں دینا انجینئر محمد علی مدہ صاحب کو گندی دھمکیاں لگانا اور ان کے سٹوڈنٹس کو بھی گندی اور ننگی دھمکیاں لگانا تو یہ انجینئر صاحب اور ان تمام کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں لگات کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ علمی دلائل تو اب ان کے پاس بچے نہیں ہیں تو یہی ان کے پاس بچا ہے گالیاں دینا جوان سے مروا دینا علم کا جواب علم سے دے نہیں سکتے یا علمی طریقے سے اصلاح تو کر نہیں سکتے تو ان کا یہی طریقہ بچا ہے کہ انہوں نے صرف گالیاں دینی ہیں گالیاں ہی دینا ان کا کام ہے اور اس طرح کے بندے جو گالب باز ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں ان کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں خیر انہوں نے یہ بندہ لانچ کیا ہوا تھا اس بندے نے بھی ہر حد ختم کر دی ہوئی تھی کوئی کسی قسم کی تہذیب کوئی کسی کی ماں بیٹی کا یہ بلکل خیال نہیں تھا کرتا کوئی لحاظ نہیں تھا کرتا تو اسی شوخی میں اس نے امام مہدی علیہ السلام کی استحی کر دی چاہے ان کا جو بھی عقیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لیکن وہ عقیدہ انگائی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں اگر کوئی ان کی مذہبی توہین کرتا ہے تو آپ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے یعنی کہ یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی راف دی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو گالیاں دے گا تو ادھر سے جو ہے ہماری طرف سے پھر ہم مولا علیہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے کہ اگر تم ہمارے جو سب سے بڑے صحابہ ان کو گالی دو گے ہم جن کو تم ماندے ان کو دو گے یہ تو اسی طرح ہو گیا اب کسی نے اگر اس کو ویٹس ایپ پہ کوئی بات کی ہے تو اس نے اس کے ریبرٹل میں آکے ان کو امام مہدی کو گالی دینا شروع کر دی ہیں تو یہ بڑی غیر علمی پروچ تھی اور اس طرح کے بندوں کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں آپ کو پتہ یہاں حشام الہی زائر صاحب جو ہیں وہ بھی احسن باکسر کو سپورٹ کر رہے تھے اور بریلیویوں کے سمر باس وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے یہ بڑے ٹاپ کے لیول کے علماء ہیں ان کے بریلیویوں اور وہابیوں کے اور یہ اس کو سپورٹ کرتے تھے تو جب آپ اس طرح کے لوگوں کو لانچ کریں گے تو پھر ایسا تو ہوگا تو ہم اپنے قانونی اداروں سے درخواست کریں گے کہ اس طرح کے علماء کے اوپر بھی گرفت کی جائے جو اس طرح کے بندوں کو لانچ کرتے ہیں اب دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے ایسے علماء نہیں اس کو شہی دی تھی نا کہ جا جا کہ چڑھ دوڑ ایسے علماء نہیں کہانیاں کرائی ہوئی تھی نا تو وہ آگیا انجینئر کے رد میں تو کوئی کسی قسم کا بندہ یہ اپنے سار کا امام بنا لیں گے جس کی سب سے بڑی مسائل یہ ہے کہ احسن خان جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا جس صرف گالیاں گالیاں دھمکیاں گالیاں اور یہ اس کے پاس تھا اور تمام فرقہ پرستوس کو اپنے سار کا تاج سمجھتے تھے اور آج تاج ان کا گرفتار ہو گیا ہم اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا ہے جزاک اللہ خیر